آٹھ فروری دوہزر چوبیس کے انتخابات اور ان انتخابات کے بعد بننے والی حکومت کا دفاع تو میں بھی نہیں کر سکتا یہ الفاظ ایک ایسے شخص کے ہیں جس کے اردگرد پورا رجیم چینج آپریشن گھومتا ہے یا اگر یوں کہا جائے کہ جس کے پاؤں سے رجیم چینج آپریشن کا پہلا قدم اٹھایا گیا یہ اس شخص نے اقرار کر لیا ہے ڈانلڈ لو نے ایک خط لکھا ہے اور جس میں یہ اقرار کیا گیا ہے کہ رجیم چینج آپریشن کے بعد پاکستان کے اندر جمہوریت الیکشن حکومت سازی اور حکومتی معمولات کا جو حال ہے ان کا دفاع کسی صورت نہیں کیا جا سکتا اور یہ پریشر آنا شروع ہوا ہے 65 ارقین کانگرس کے اس خط کے بعد جس نے امریکی انتظامیہ کو ایک انتہائی مشکل میں ڈال دیا ہے یعنی ارقین کانگرس کے خط کا جواب بھی دینا ہے اور اس سے پہلے اس پر صفائیاں دینے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے زفر حلالی لکھتے ہیں کہ پاکستان میں رجیم چینج آپریشن کے حوالے سے ڈانلڈ لو کے کردار میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے اور اس حوالے سے انہیں ذمہ دار ٹھہرائے جانے کے بعد کانگرس کے جن ارقین نے خط لکھا ہے اس کے بعد اب ڈانلڈ لو کا جواب بھی سامنے آ گیا ہے ڈانلڈ لو نے کانگرس کو وضاحت لکھتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں امران خان کو غلط طریقے سے قید میں رکھا گیا ہے اور آٹھ فروری کے الیکشنز بھی دھاندلی زدہ الیکشنز ہیں ان کے نتیجے میں بننے والی حکومت کسی طور پر جمہوریت کا تحفظ کرنے کے لیے نہیں بنائی گئی ہے اور اس پر زفر حلالی نے تو بہرحال ایک سوال اٹھایا ہے لیکن اس سوال کے علاوہ اور کئی پہلو بھی ہیں وہ یہ پوچھتے ہیں کہ آخر یہ امریکی کس نسل کے لوگ ہیں جو ایک طرف بات کرتے ہیں ایک طرف خود رجیم چینج کرواتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ان الیکشنز کو جوری کیا کیا ہے لیکن دوسری جانب یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ امران خان جو ایک سال سے زائد عرصے میں جیل میں ہیں اب دنیا کی کوئی ایسی آواز نہیں جو امران خان کو جیل میں رکھنے کے خلاف بول نہ رہی ہو اور یہ پریشر اب بڑھتا جا رہا ہے 65 امریکی کانگرس کے عراقین ہو یا 20 برطانوی میمبر پارلمنٹ ہو ہر طرف سے ایک ہی مطالبہ سامنے آ رہا ہے کہ امران خان کو جیل میں رکھنا کسی طور پر انسانی بنیادی حقوق جمہوریت کا تحفظ اور انٹرنیشنل لوگ کے تحفظ کے لیے بہتر نہیں ہو سکتا اور نہ ہی ان کے مطابق ہے بلکہ امران خان کو فوراں رہا کرنا چاہیے